سپیکر چودری پرویز علاہی کی زیرے صدارت پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس آج پھر ہوگا وزیر اعلیٰ عثمان بزار نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کر لیا بجٹ کے مطالبات ذر کی منظوری دی جائے گی موطل ارکان کے اسمبلی میں داخلے پر نون لیگ سراپا اہت جا جو اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز آج بورڈل ٹاؤن میں اہم پریس کانفرنس کریں گے حمزہ شہباز نے واقعی کی تحقیقات کے لیے سپیکر کی قائم کردہ کمیٹی کو بھی جالی کرا دے دیا سرگودہ یونیورسٹی کے لاہور کیمپس سے مطالق کیس سابق وائس چانسلر محمد اکرم سمیت چھ ملزمان مزید جسمانی ریمانٹ کے لیے احتساب عدالت پیش جش نجم الحسن کیس کی سماعت کریں گے جناہ ہسپتال میں نو مولود بچی کے اخواہ کا معاملہ بچی کی دادی نے واش روم جاتے بچی کو ایک نکاہ پوش خاتون کے حوالے کیا نکاہ پوش خاتون بچی کو لے کر رکشے میں فرار ہو گئی ایم ایس جناہ ہسپتال نے تحقیقات کے لیے تین رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی اخواہ ہونے والی بچی کے والد کا کہنا ہے کہ پولیس نے رکشہ ڈرائیور کو حراست میں لے لیا پولیس کا عوام کے ساتھ رویہ درست نہیں آئی جی پنجاب نے اعتراف کر لیا امجد جاوید سلیمی کہتے ہیں پولیس کو محضب معاشرے کی فورس بنانے کی ضرورت ہے محکمے میں تبدیلی لانے کے لیے تمام ملازمین کی دوبارہ تربیت کرنا ہوگی عوام سے رابطے کا مرکز تھانا ہے جس میں قابل افراد کی تائناتی ضروری ہے آئی جی پنجاب کا عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلا انٹرویو لاہور نیوز پر لینڈ مافیا منچہ بم کے گرد شکنجا سخت آٹھ مزید مقدمات ترج پولیس کا پی آئی اے کولونی میں منچہ بم کے گھر پر چھاپا ملزم کے گھر سے جدید اسلحہ غیر ملکی کرنٹھی زیورات اور زمینوں کے جالی دستاویزات برامت منچہ بم لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے سالانہ ساٹھ کروڑ پر بھتہ وصول کرتا رہا منچہ بم نے پورا نیٹ ورک بنایا ہوا تھا دیگر افراد کو بھی جلد بے نکاب کریں گے ایس پی صدر مواز زفر اور یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں بائیو سیفٹی وارک شوپ کا انکات پی ایچ ڈی سکولرز کی کسیر تعداد میں شرکت طلبہ کو لیپ میں احتیاطی تدابیر اپنانے کے حوالے سے آگاہی دی گئے